السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علی کا ایک شیر ہے اگر عالم سراسر خار باشد عاشق درگل وغلزار باشد یعنی اگر یہ جہاں یہ کائنات یہ دنیا کانٹوں سے بر جائے لیکن اس کے باوجود بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے جو اللہ کے ولی ہوتے جو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں ایسے وقت میں بھی وہ فونوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اگر کائنات کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ایٹم بم برس رہے ہو گولیاں برس رہی ہو ہر طرف سے پریشانیاں ہوں لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ کبھی گمگین اور پریشان نہیں ہوتے ہم اگر حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی اللہ تعالی کے نیک بندے آئے ہیں ان کی زندگیوں پر نظر اگر دوڑائیں تو کبھی بھی انہوں نے پریشانی کے وقت میں شکوہ شکایت نہیں کی بلکہ ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کی ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے اس پر وہ رضا مند رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام پوری کائنات ایک طرف تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی زبان کے اوپر شکایت نہیں لائی حضرت یوسف علیہ السلام کوئے کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے گہرہ کوئا ہے اندہرہ ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان کے اوپر کوئی شکایت نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا ہے مجھے اللہ کی راستے میں دین کی تبلیغ کے سلسلے میں اتنا ستایا گیا اتنے تکلیفیں دے گئی اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دے گئی لیکن کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ شکایت کبھی بھی یہ زبان پر نہیں ہے بلکہ فرشتے حاضر ہوئے عرض کے اے رسول اللہ آپ آڈر دے آپ حکم دے اگر آپ چاہے تو ابھی جن لوگوں نے آپ کو ستایا تکلیفیں دی ہیں ابھی ان کو دو پہنوں کو ملایا جائے گا اور ان کو حلاق اور طبع اور برباد کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے جانتے نہیں ہیں ان کو میرا مقام اور میرا رتبہ جو ہے انہیں پتا نہیں ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تکلیف سے اللہ تعالی نے بچایا اسی طریقے سے اگر ہمیں کبھی پریشانی آئے گی تو ہماری اس پریشانی کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالی لہذا ہمیں زبان پر شک و شکایت نے اللہ تعالی کے سامنے دعا کرنے چاہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشکلات کو اللہ نے دور کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قومی سے نکالا اسی طریقے سے اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرنے موسیقی